ملین ایرو ملین ایرو میں آپ کے ساتھ چار کس سے شیئر کرنے والوں کیونکہ میں نے اگر آپ مجھے ٹک ٹک یا انسٹرگرام پر فولو کرتے ہو تو میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتا ہوں جہاں پر میں آپ کو بھار بھار ایک چیز بتاتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں نایا کرو لوگ آپ کے دشمن پیدا ہوں گے آپ کی ہیٹرز پیدا ہوں گے ایک سیٹرہ اور جب آپ کی ہیٹرز پیدا ہوں گے تو سمجھ لیں نا میں چار ہیٹرز کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں سب سے پہلے والے کہاں پہ ہیں اس سے سبق لینا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ون یو فیس دیم آپ اکیلے نہیں ہو پہلے نہیں ہونا آپ آ رہی ہو ہر بندہ جو اپنی پاتھ جنتا ہے ہر بندہ جو انوکھی پاتھ جنتا ہے اس کے ساتھ ہی چیز ہوتی ہے بارہ سال کا تھا تو میں نے دکان کھولی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اپو آئے تھے باہر سے اور انہوں نے دکان بند کروائی اور یہ ایک سکسیسل بزنس ہے 53 روپیز میں نے ادار لیا تھے مم سے اور تقریباً دو یا ہزار یا بائی سو میرے پاس کیش تھی سات سو کا مال تھا اور اسی وقت میں نے ایک مستری ہیں ان کو پیسے دیئے میرے جو سٹاف تھا اس کو پیسے دیئے اور اس زمانے میں تین ہزار روپے بڑی چیز تھی اس کی در حقیقت اس کو ابو کو کس نے بتایا کہ دکان چلاتا ہے ابو کے کانوں میں کس نے یہ بات لگائی کہ اچھا یہ پرہائی پہ تو جو نہیں دے رہا یہ اپنا دکان چلا رہا ہے میرے اپنے بائی اکی الحمدللہ I have a few and I love them لیکن اس وقت کیا ہوا جب انہوں نے میری دکان دیکھی بڑی کامیاب چل رہی ہے تو انہوں نے ساروں نے اپنی اپنی علیدہ علیدہ دکان کو لی اور ہماری سنگل اپنی شاپ سے فائل ہوئی اور ان کا جو سٹاک تھا وہ میں نے ان سے خریدا اور میرے ایک بائی ہیں انہوں نے خاص طور پر جو آخری چھوڑا نہیں ہوتا وہ کمر میں جو بندہ کھوپتا ہے اس بندے نے اپنا کتا جو اپنا کتا ہوتا ہے بی بی ڈاگ پپی اس کمرے میں رکھنا تھا جس کمرے میں جہاں پر میری دکان تھی اور پراہ میں وہ میری گا میں کہہ سکتے ہیں جب نہیں مکے میں نے کچھ پڑیا اسی دکان میں بارہ ٹھوڑھا تھا تھے تو تو میں بارہ میں نے کچھ پڑیا میکنے کا Singing of twenty-one اب بارہ میں نے کچھ پڑیا۔ میں نے سپس کو ان کیوں کہا ہی سبس میں بکوڑیا تھی سیکنڈ تک کے بعد میں یہ میرے کچھ پڑیا ہے کہ میں نے ایک میجر درلہ بنیاد تھا گیمنگ کی دنیا میں بنیاد تھا دی ایج و ٹونٹی وون لیکن اس سے پہلے میں فری ایس ایم ایس دیا کرتا تھا اس زمانے میں ایک فون کا جو ایس ایم ایس ہوتا ہے وہ بھی پچھتر روپے کا ہوتا تھا دو سو روپے کا ہوتا تھا پچھتر روپے کا ہوتا تھا اور لوگ ایس ایم ایس بھی نہیں کرتے تھے بڑے یعنی سوچ سمجھ کے اچھا میں پہنچ گیا ہوں اچھا میں فلان جگہوں پر ایکسیٹرہ تو میں نے کیا کیا وہ یوکی میں تھا اور یوکی میں ففٹی پی ففٹی پنس اگر کیس تو پتہ دو آج کل پچھتر یا صور پیا بنتا ہے تو میں نے اس ونچر میں پیسے نہیں کمائے but I had hundreds of thousands of users حتا کہ internet بہت ارلی تھی لیکن کیا ہوا میں اس ونچر میں free SMS دیا کرتا تھا Unlimited دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ نے SMS کرنا کر سکتے ہو and میرے مقابلے میں کون تھی thی ایک Sure telecommunication companies آپ کسی نیٹورک کے ہو سکتے ہیں you go to this website اور اس کے اوپر آپ ٹائپ کرتے ہو جا کے بندے کا ریسیور کا فون نمبر اور وہاں پہ SMS ڈالتے ہو اور سینڈ کر دیتے ہو مجھے بند کس نے کیا بیٹی نے بریٹیش ٹیلیکوم نے بریٹیش ٹیلیکوم نے اس وقت ایک پیکج نکالنا تھا جس میں وہ دس فری SMS دیتے ہو اس کا نام تھا جینی.co.uk اور وہ تو ہمارے مقابلے میں نہیں کر سکتی تھی کچھ بھی بکرز ہم جیسے اور میں پہلا نہیں تھا میں ایک پہلا ہوں کہ میں کئی کی یعنی ایک ایک بہت تھی میں ایک پسی جیسے میں فریسرک میں ایک بہت زمانے میں وہاں رہی تھا انہوں نے کہا تھا یہ بہت زبردہست چیز ہے بڑی زبردہست پردکٹ ہے بڑا حسلہ میرا بڑا اسے اور انہوں نے کیا کیا ہم جو ریلے سرک کیونکہ ایوکے میں ڈی کمیشن ہو چکی تھی ٹیلی کمیونکیشن اور ہمیں اجازت تھی ان کی جو کیونکہ یوکے کی جو بریٹش ٹیلی کوم ہے نا یہ گورنمنٹ کی چیز ہوتی تھی تو شروع میں جتنی نئی نئی کھلی ہیں سب کو اس کا انفرسٹرکچر استعمال کرنا تھا تو ہمیں اجازت تھی استعمال کرنے کی لیکن بیٹی نے سوچا کہ اگر ہم میں مارکٹ میں آنگا پرڈکٹ لے کے ہی آنگی تو کوئی بندہ استعمال نہیں کرے گا لہٰذا یہ جتنی بھی فری سروریسز ہیں ان کو بند کرتے ہیں میں ان کو نوٹر سے دیتے ہیں بھائی اگر آئندہ آپ نے ہمارا سروریس استعمال کیا تو ہم 3 پنس پر میسج آپ کو چارج کریں گے تو آزاد بھائی کے پاس کچھ نہیں تھا کنگال تھے اسی کی ٹرافک میں نے استعمال کی تھی کیونکہ لوگ تو آ رہے تھے اس سائیڈ پہ تو میں نے اسی کو کنورٹ کیا تھا انٹو اپنا فری آن لائن گیمز وٹ کم جو بعد میں یعنی میں نے آپ کو بتایا تو بلین پلاس یوزر سے جس کے اوپر تیسری بار میری زندگی میں کام بے گا جب میں نے لانچ کی سیکنڈ وائف ڈاٹ کم آپ کو پہلے ہو کہ ہر انٹرپنر جب کوئی چیز کوئی اپنی پاتھ لے کے جاتا ہے تو اس میں خود بلیف ہوتی ہے کہ وہ جو پاتھ لے کے جا رہا ہے وہ جو پرڈکٹ ہے وہ اچھا ہے بہرہ ہونا پڑتا ہے جب میں نے سیکنڈ وائف لانچ کی تو سیکنڈ وائف کا سارا یہ تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں سسٹرز ہیں رول رہی ہیں بھائی جان کے لیے فتنہ بہت زیادہ ہے تو یہ ایک ویب سائٹ جو اسلام ایک روایت ہے ایک اجازت چیز ہے ایک جائز چیز ہے تو یہ مر رہی ہے ہماری امت واپس اپنی بلندی پر تب نہیں آئی گی جب ہر ایک سنت جو ہے نا اس نے یعنی واپس نہ لائی انٹو یوز تو میں نے کہا یار میں بیڑا اٹھا لیتا ہوں دوسری تیسری چوتری شادی تو دیڈای ناٹ کیٹ بیڈ پریس ہزار پلس اخباروں کو انٹرویو دیا اور وہ میں مجھے دات نہیں دے رہے تھے ٹیکنکلی وہ مجھے انٹیرگیٹ کر رہے تھے کہ تو ہوتا کیا ہے یہ کہاں سے چیز لے کیا ہے ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ اور میں اگر اگر بی بی سی کا تین چار سال ہو گئے ہیں اور نہیں یار وہ بہائنڈ کامرہ تھا کچھ پارٹ ہے اسی شوہ میں مجھے انٹیرگیٹ کیا جا رہے ہیں اور سب سے جو آخری لیڈی خری ہو کے کہتی ہے کہ اور کچھ نہیں نا تو I am with this man وہ مسلمان بھی نہیں ہیں کافرہ کہتی ہے کہ I am with this man کام از کام یار یہ ہونرابل چیز کار رہے ہیں ہم سارے جانتے ہیں ہم سارے جانتے ہیں ہم سارے جو میری گرل فرنڈز ہیں جو فرنڈز ہیں گرل فرنڈز ہوتی ہیں میں جتنی بھی سہلی ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے جو مرد ہیں وہ کچھ نہ کچھ سایڈ پر کر رہے ہیں لیکن ہم نا بس آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں ہمیں just like you know جس طرح ہمیں نہیں پتا ہم برداشت کر رہے ہیں یہ نہیں کم اس کم کھلیم تو کھا رہے ہیں ہونرابل چیز کار رہے ہیں and so people will start believing in you when you have faith اپنے idea میں and میں لگا رہا because I had faith کہ آج بھی مجھے پتا ہے وہ چیز اچھی ہے and I have received hundreds and hundreds of thank you letters and vast majority lady سے آتے ہیں vast majority شاید ایک تو مردوں سے آئے ہیں and most halia میں نے چلے یہ اٹھا لیا کہ یار بیرا میں نے پاکستان کو skill سکھانا ہے and پاکستان امیر ہوگا تو ہمارے حالات بدلیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے okay اور امیر کیسے ہوگا by being educated ٹھیک ہے اور education کیا ہوتی ہے کسی چیز کو سیکھنا کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا رٹا نہیں and you know اگر آپ میرے comments دیکھتے ہو یا somebody even went to as far as کہ میرے حلاف کیس کرنا and اپنا کہ یہ education کے حلاف ہے I'm fighting that لگا رہا ہوں گا I'll tell you details انشاءاللہ بعد میں جب مجھے council نے بتایا میری legal council نے بتایا کہ thumbs up کیونکہ I don't want to get into trouble یہ چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں they they don't want to see Pakistan progress ٹھیک ہے ان کو سمجھ نہیں آتی but میں لگا ہوں and you know کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی یہ دو چار comments کے پیچھے اپنے خواب گوا دیتا ہے قید ہو جاتے ہیں اس کے خواب in people's opinion but آپ نے ایسے نہیں ہونے دینا so آپ کے دشمن پیدا ہوں گے دشمن these are big loves haters آپ کو نا سمجھنے والے لوگ people that will not تبدیلی نہیں ہو چاہتے ان کا ذہن اتنا بڑا نہیں ہوتا that they can see the bigger picture so these are some میں نے کہا کچھ کہانیاں آپ کے ساتھ share کر دوں تاکہ آپ کے ساتھ بھی جب ہوگا that you know that you know that you know that you know and a lot of it starts from family میری فیملی آج تک فکر کرتی ہے کہ میرے مو سے کیا نکلتا ہے لوگ کیا کہیں گے that's like the biggest thing جو آپ کو مار دے سکتی ہے and مار دیتی ہے and بڑے بڑے آئی ڈیا مار گئے ہیں بڑے بڑے آئی ڈیا بڑے بڑے ہم پتہ نہیں شاید as a human race انسان پتہ نہیں کہوں پہ ہوتے ہیں یہ Elon Musk اب اللہ رہے ہیں مریخ کے پیچھے and اس کے بھی haters ہیں we might have been there a long time ago the thing is ہم دلیر ہوتے ہیں بڑے آج کر جائیں گے but then ہماری کمزوریاں ہوتے ہیں like we're talking about والدین چچہ پھپیاں بائی etc یہ زیادہ دھری فکر کرنے and that happens with me as well لیکن بس درمیانہ ان کو راضی رکھ رکھ کے باندہ چلا جاتا ہے وہ ساتھ دے دے I think anybody I think I personally can be in family ساتھ دے I could be 50% more than what I am right now اور میں بہت سکون میں ہو جاؤں but that's not happening وقت لگتا ہے but I have you guys آپ کے ساتھ کمز کمز شیئر کر رہا ہوں اپنا experience and stuff so that's it لگے رو regardless of what idea you have oh ya rab تو یہ کام کرے گا اور یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا ہمارے ہندان کی چیز نہیں ہے تمہیں رشتہ نہیں ملے گا یہ چھوٹے دماغ ہوں گی سوچ ہے اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں that if you want to succeed اپنی صحبت بدل دو اپنی صحبت بدل دو یہ جو ناکام لوگ ہیں اگر ان کو آگے پیچھے گہرے میں رکھو گے تو آپ بھی ناکام ہو جائیں گے خود ناکام میں ہے خود کچھ نہیں کر سکتے آپ کو بھی zero پہ لے آئیں گے but if you surround yourself with پانچ داس بندی ایسے جن میں بھوک ہے جو کچھ کامیاب ہو چکے ہیں کچھ کامیابی کے رستے پہ چلے ہوئے ہیں and stuff and then what's going to happen اگر ہر بندے کی ایوریج ایک ایک کروڑ ویلویشن ہے تو آپ کی بھی ایوریج میں آ جائے گے انشاءاللہ ٹھیک کہ وہ آپ کو اوپر کھینج کے لے آئیں گے اس دیل میں آپ کو شامل کر دیں گے یہاں سے آپ سبق سیکھ لوگے اکسٹرہ یہ ہے صحبت بدلو لگے رو انشاءاللہ see you in another video ٹھیک ہے آپ نے ہا رکھی گا اسلام علیکم